بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محجد نبوی مدینہ شریف تمام بس سعودی عرب میں حضرات جانتے ہیں کہ آٹھ شوال سے جیسا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد کھولی گئی ہے ویسے ہی محجد نبوی بھی کھول دی گئی تھی بھائی صبح اسی دن صبح فجر ٹائم سے ہی سٹارٹ کر دیا گیا تھا ہر نماز محجد نبوی میں پڑھی جائے گی تو ہم نے بھی الحمدللہ بھائی اس سے دو یا تین دن بات جا کر محجد نبوی میں اثر کی نماز باجمات ادا کی تھی وہ میں نے اپنے ایک چینل پر ویڈیو بھی شیئر کی ہے وہاں کی ڈیٹیل جو بھی ہے اور جو بھی وہاں پر احتیاطی تضبیر کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق تو یہاں بھائی میں بات کروں گا جہاں محجد نبوی کھول دی گئی ہے وہاں پر ماسک ضرور لکھا گیا ہے کہ ماسک کا آپ استعمال ضرور کریں جائے نماز بھی لے کر آئیں لیکن جائے نماز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں اپنا جائے نماز بھی ساتھ لے کر جائیں اور ماسک بھائی یہ ضرور لگائے گا اگر آپ نے ادھر ماسک نہیں لگایا تو پہلے تو ایک ہزار ریال جرمانہ تھا لیکن ابھی بھائی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا ماسک کا ایک ہزار ریال جرمانہ اور اس کے ساتھ آپ کا خروج بھی لگا دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ عرب کنٹریز میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے تو ابھی جمعہ کے متعلق محجد نبیوی میں بھائی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی محجد نبیوی میں لیکن جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے محجد نبیوی میں ایک تداد یعنی کہ ایک جو ان لوگوں نے تداد مخصوص کی ہے اس کے مطابق ہی نمازی داخل کریں گے اس سے زیادہ نمازی وہ محجد نبیوی میں داخل نہیں کریں گے تو بھائی بات کریں گے جب نمازی داخل ہو جائیں گے محجد نبیوی میں تو نماز جمعہ ادا کر دی جائے گی تو اس کے بعد جب آپ حضرات محجد نبیوی سے باہر نکلیں گے جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ہم جہاں کہیں بھی جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں خالی محجد نبیوی ہی نہیں کسی بھی ایسی جامعہ محجد میں تو جب جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت گیٹ پر رش لگ جاتا ہے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہو کر فس کر گیٹ سے گزرتے ہیں جلدی جلدی باہر کی طرف تو مجد نبی میں یہ اعلان کیا گیا ہے بھائی کہ گیٹ پر اگر رش بنا تو جتنے بھی اس رش کے درمیان سے آدمی باہر نکلیں گے ان سب کو الیدر کیا جائے گا اور ان سب کو ایک ہزار ریال فائن کیا جائے گا پر پرسٹ جی میرے بھائی ایک ہزار ریال کا ٹیکہ لگایا جائے گا ہر اس بندے کو جو محجد نبی کے گیٹ پر رش ڈالے گا اور یہاں رش میں سے گزرے گا تو آپ جمعہ کی نماز اگر محجد نبی بھی پڑھیں گے تو وہاں پر انتظار کیجئے گا نماز کے بعد اس وقت تک جب تک گیٹ کھالی نہ ہو جائی یا گیٹ سے ایک دو یا دو چار افراد گزر رہے ہو تو پھر آپ ادھر سے گزریں اور وہ بھی ان سے ایک سے دو میٹر کا وقفہ رکھئے گا ہر آدمی سے ایک سے دو میٹر دور رہیے گا یہ بھائی میں نے آپ کو انفرمیشن شیئر کیا محجد نبی بھی کا مطلق تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودیر میں تمام مساجد کھول دی گئے ہیں صبح الحمدللہ پہلا جمعہ مساجد میں پڑھا جائے گا تو آپ اگر بھائی ویڈیو اچھی لے گا تو ایک لائپ ضرور کیجئے گا بس موسیقی موسیقی